کہتے ہیں بڑی انتہا پسندی ہو رہی ہے ہم ان کو غیرت دلانے کی بات کرتے ہیں میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں پاکستان بن گیا کچھ دیر بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک شخص ہندوستان میں گرفتار ہو گیا سمگلنگ کے جرم میں جو پاکستان بارڈر کراس کر کے ادھر سمگلنگ کے جرم میں گرفتار ہو گیا جب وہ گرفتار ہوا تو تب نیا نیا نظام بن رہا تھا تو وہ مقامی حکومت نے اس کو کہا ہندوستان کی کہ یار اس کو آج کی رات اپنے گھر میں بیڑیا شیلیاں ڈال کے رکھو تو صبح پھر اس کو جو پھوٹی پھوٹی باہر سسٹم چل رہا ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے جب اس شخص کو رات میں رکھا گیا نا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا چلے اس کو کھانا پینا دے دینا جو بھی اس کا سامانے ضرورت ہے کپڑے شپڑے اس کو دو ساپ زہر ہے یہ مجرم تو ہے لیکن ہمارا قیدی ہے جب وہ خاتون وہ سکھ آدمی کا گھر تھا وہ سکھ شخص کا گھر تھا وہ خاتون جب کھانا لے کر اس شخص کے سامنے آئی نا تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں ہم نے پاکستان سمگلنگ کرنے کے لیے بنا کر دیا تھا وہ شخص حیران ہو کہ اس خاتون کی طرف دیکھنے لگا اس نے کہا اچھا میرا جرم ہے سمگلنگ لیکن تم مجھے کیوں کہہ رہی ہو اس نے کہا بے غرط اور بے شرم میں مسلمان کی بیٹی ہوں یہ وطن لڑتے وقت انگریز مجھے اٹھا کر لے آئے تھے میں تو انتظار میں تھی کہ کوئی محمد بن قاسم کا وارث آئے گا کوئی صلاح الدین عیوبی کا وارث آئے گا کوئی جناب محمود ززنی کا وارث آئے گا تم تو سمگلنگ